کیونکہ سائنٹسٹ ڈیلید تھیوری آف ایولیوشن تھیوری آف ایولیوشن کے سائنسدان نے ریجیکٹ پشت کیوں کیا؟ دکھیل گیا؟ کس وجہ سے؟ وہ تو ایک دنیا میں تیر کا مچا دیا تھا بھائی؟ اوکے اس کے وجوہات کیا کیا ہے؟ اور اس کے پارے مواز کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ایک اور سائنسدان آیا تھا ایک اور شخص ایک اور اس نے کیا کہا کہ اس نے بھی ایولیوشن کے بارے میں بہت سا کام کیا اور اس کی جو تھیوری تھا اس کو فوراں ہی ریجیکٹ کر دیا گیا کئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گز رہا تھا کیا نام تھا لامارکس لامارکس نے جو ایولیوشن کی تھیوریز میں بہت کام کیا تھا اور وہ کہا تھا کہ مختلف قدم کے جانداروں کے جو کسی کام کو کر رہے کی وجہ سے اس کا خیال یہ تھا کہ کسی جاندار کسی کام کو کرتے ہیں یعنی کہ کسی آزا سے زیادہ کام پڑتے ہیں وہ آزا میں ضبوط ہو جاتا ہے کسی آزا کو کام بالکل اس سے نہیں لیتے وہ آزا ختم ہو جاتا ہے ایسا کہ ایک نظریہ تھا اور ماحول کے سیلیکشن کے بارے میں یہ وہ اس طرح کے مختلف قدم کے رضیات اگر کسی آزا کو کام اس سے نہ لینے سے اگر کوئی آزا ختم ہو جاتا ہے کسی آزا سے کام لینے سے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا نظریہ میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ کہتے تھے کسی ضرورت کی بنا پر ہم کسی چیز کرتے ہیں اور реб یعنی ہم اس کام کو بار بار کرتے ہیں وہ ہمارے نسل میں کیا ہوتا ہے منتقل ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن جو ہمار کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے نسل میں منتقل ہو جاتا ہے اس طرح کا نصیحہ تھا لیکن اس کو ریجیک کیسے کیا گیا اس کو لما اس کی وجہ سے ریجیک کیا گیا کہ اگر یہ خصوصیات بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پھر جو ماں باپ یعنی کی جو والدین کے ان کے کئی سالوں سے کئی ہاتھ سالوں سے ہزاروں سالوں سے یعنی کہ مار کے جو ناک میں جو کان میں چھیتی گئی جو سراخ ہے وہ کیوں منتقل نہیں ہوتے ہیں بچوں میں یہ ہے اوبجیکشنز تھا اور دوسرا جو ہے یعنی کہ خطنہ کا رواج تو یہ بھی ہزاروں سالوں سے پا جاتا ہے یہ بھی کبھی اس کے بچوں میں منتقل نہیں ہوا اور دوسرا بھی کوئی آزا وغیرہ سکات سے کے مقبر کر جاتے یا یہ وہ کچھ بھی یعنی کہ اس پر وہ ان کے نسل میں منتقل نہیں ہوتا ہے اور اس طرح مختلف خطن کے اعتراضات کیے گئے اور جو لمرز کے تھیوری تھا وہ تو خطو رکیٹ ہو گیا اس کے بعد ایک اور کون شخص آیا اس کا نام ہے درونس اور وہ ایک تھیوری پیش کیا بالکل اسی طرح کا اور اس نے دنیا میں دھرگم چا دیا اور اس کو ہم کہتے ہیں درونس تھیوری کے نام سے ہم جانتے ہیں یعنی کہ تھیوری آف اولوشن کے نام سے جانتے ہیں اس نے ایک کتاب بغیر ایک کتاب پبلش کیا اوریجن آف اسپیشنز کے نام سے وہ دنیا میں تہل کا مچا دیا اور دنیا میں یہ فوس سبسہ ازدان اس پر اتفاق کیا یہ تو یہ بہت خدناک ہو یہ کام یہ صحیح ہے یہ وہ لیکن بعد میں اس پر تحقیق کے گئے کہ نہ اس کا کوئی ایویڈنس صحیح ثابت ہوئے یعنی کہ اس کا جو ایویڈنس جو اس کے مارے میں یعنی کہ ایویڈنس جو کچھ نہیں ملا کیا جو اس کے وہ فوسیل جو سب سے امپارنٹ تھیم سے فوسیل نہیں ملا بھائی فوسیل جو ہے اس کو ملنا چاہیے فوسیل جو ہے اس کا سب سے امپارنٹس کی وائیڈنس یعنی کہ جو ثبوت ہونا چاہیے وہ تو فوسیل لیکن اس کے جو نظریہ کے مطابق وہ تو فوسیل سامنے نہیں آیا وہ فوسیل نہیں ملا وہ کئیسے سچ سابت ہو سکتا ہے کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا دوستان جاندار میں اور یہ وہ فورسس ہمیں کیوں نہیں ملا ایک ہی ارکیپٹرکس ایک قسم کے جاندار ملا بس وہی سب سے ہے یہ ہے اس کا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ ایک الا قسم کا جاندار ہو آپ کو کیا پتہ آپ نے دیکھا تو نہیں اس وقت جو درمینز یا کوئی سائز آپ اس وقت دیکھا تو نہیں تھا کہ یہ جو ریپٹائل سے اس کے درمیان اور جو ریپٹائلز تھے وہ پرندے بن گئے اس کے درمیان وہ ایک ایویڈنس ہے وہ ملک اس وقت جو پرندے سے کیا نام ہے جو ریو کی جو جو ریپٹائل سے ریپٹائل جو ہے ریپٹائل سے جو کیا نام ہے یہ پرندے بننے والے ایک پرندے ملک ایک مکس نہ وہ ریپٹائلز تھا نہ وہ یعنی کہ وہ ریپٹائل سے پرندہ بننے والا ایک پرندہ اس کے کیا دان تھے اس کے یہ اس کے وہ ایسے دھوکے بھی کرتے ہیں کیا جو کیا نام ہے اس کا آدمی کا نام کیا نام کیا نام تو اس آدمی کا اس کو سائدداروں نے کیا کیے یہ جو جو ڈاویڈنس ہے اس میں جو یہ سار کسی اور جاندار کے لے گایا ہے یہ کسی اور جاندار کے لے گایا ہے اس طرح کر کے پیش کے آئے کہ یہ ملک جو ایک ایویڈنس ہے یہ ایک ثبوت ہے کہ جو چم بنزی ہیں وہ انسان بن گئے یہ وہ اس طرح ملک ایک دھوکہ کی ہے اور میں اس کے بات پتا چلا سہزدار نے کہ دیکھا وہ تو پانچ ہزار سال بھی پرانے نہیں ہے کہ وہ ملک ایک سائنس کے ساتھ بڑا دھوکہ تھا اور اس کو سارے کتابوں میں چھپ گیا تھا ان کو سب وہ مٹھائی گیا اس طرح ملک اس طرح دھوکہ ہوتا ہے وہ تو الک بات ہے لیکن بات ہے کس طرح ملک اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا وجہ ہی تھا کہ اس کے جو ثبوت ہے سائنسی جو فوسیلز کے جو ریکارڈ وہ ہمیں نہیں ملا دوسری اور یہ اعتراضات وہ سب یہاں پہ ہیں ان کے بارے میں ہم بسکس کریں گے نمبر ایک ڈرون نے مروسی ہریٹیبل اور غیر نان ہریٹیبل تبدیلوں کے درمیان فرق واضح نہیں کیا کیا نہیں کیا ڈرون نے مروسی ہریٹیبل اور نان ہریٹیبل تبدیلوں کے درمیان فرق کو واضح نہیں کیا یہ ہے پہلا بھوٹ اوبجیکشنس یہ تو بہت اوبجیکشنس بہت زیادہ ہے میں نے پہلے بھی ملک فوسل جو ہے وہ نہیں ملتے یہ وہ اور بھی کیا ڈرون نے مائنر فریریشنس کے ایک عدار پر زور دیا جبکہ وہ تبدیلیں جو اچانک ظاہر ہوتی ہیں ان کے ماباپ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ بھی ارتقاط عمل میں ہم کدادہ کرتے ہیں درون نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے تبدیلیاں ہوتی ہیں انسان ایک اس طرح دوسرے جاندار میں منتقل ہوتا ہے اس طرح اس طرح نہیں ہے لیکن ان جو کرکٹرز کے بارے میں اور ایسی تبدیلیوں کے بارے میں وہ ہمیں نہیں بتایا کہ وہ اچانک ظاہر ہوتی ہے وہ ان کا ماباپ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اچانک ایک نسل کے درمیان ایک خصوصیات ایسے خصوصیات جو ہوتی ہے اور کسی ایسے انسان کا نبوس کے باپ کا نبوس کی کوئی بھی اس کے نسل میں کسی کا چھے انگل نہیں ہوتی ہے باقاعدہ اس کے فوراں کیا ہوتی ہے چھے انگلیاں پیدا ہوتی ہے یہ وہ ہوتا ہے اس طرح کے پروس بھی ہوتا ہے اور اچانک دوسرے خصوصیات بھی وہ نمدار ہوتی ہے اچانک ہوتی ہے یعنی کہ ایک نسل سے دوسرے نسل میں اچانک سے مختلف خصوصیات کے جو کیا ہوتی ہے کہ خصوصیات ہوتی ہے وہ نمدار ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کیا یہ ہے گوٹ کیا ہے اس پر انجکشن سے اس پر اور ڈالوینجزم پر جو تھیوری آر فوروشن پر تیسرا جو وہ تبدیلیہ ویریشنز کے اسباب بیان کرتے ہیں اور چوتھا جو ہے ڈرونج نے ایسی تبدیلیہ ویریشنز کی موجود کی کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کی جو نہ تو نقصانتے ہیں اور نہیں فائدہ مند لیکن اسی تبدیلیہ نسل دسل میں موجود ہوتی ہے اور ایسی تبدیلیہوں پر ڈرونج نے بھی بات نہیں کی کہ ایسی وہ تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی چیز کو کسی آزاد کو یوز کرتے ہیں وہ سٹرنگ رہتا چلا جاتا ہے جبکہ ایسی ایسی آزاد کو جسے ہمیوس نہیں کرتے ہیں وہ آخر کا ختم ہو جاتا ہے وہ اس کا نظرہ میں یہ شامل ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کیوں اس پر ایسی خصوصیات مختلف مختلف نسل کے جانداروں میں ایسی آزاد موجود ہیں اور ان میں ایسی خصوصیات ایسی آزاد موجود ہیں جو کہ نہ انہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں بلکہ وہ ہزاروں 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 ساتھ سے موجود ہیں وہ کیوں ختم نہیں ہوتے ہیں اور یہ ہے اس پر ایسی آزاد کو جسے ہمیوس نہیں کرتے ہیں وہ آخر کا ختم ہو جاتا اور اس طرح کے مطلق اور زیادہ بھی اوبجیکشنز اوپر کیے گئے ہیں ان اوبجیکشنز کی بنا پر اس تھیوری کو ریجیٹ کر دیا کیا سائنس دانوں نے اور اس کے بارے میں اور بھی ملک اس پر جو زیادہ اوبجیکشنز وغیرہ کیے لئے اوپر بھی یہ ویڈیو بہت لمبہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں نیکس ٹائم بھی ہم بات کریں گے اور اس پر اور مزید کونسے کونسے اوبجیکشنز سے اور وہ تو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے